سنے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا کیا چاہیے کیا چاہیے میں پیش کرنے لگاؤں سنے ایک معمول بنا انشاءاللہ ایک ایک شیر سناوں گا آپ کا دل مچ لے گا یا رسول اللہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے 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 ہم غلاموں ہم غلاموں ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ یہ ایسی صدا ہے کہ گونگا بھی لگا سکتا ہے تو ہمارے پاس زبان ہے اگر مدینہ چاہیے تو پھر پیچھے نہ رہے بلکہ آواز بلند کریں یا رسول اللہ ہم غلاموں کو مدینہ دیکھیں دی ہیں تو جینے کا کرینا دے دے میرے مولا مجھے رگنے کو مدینہ دے دے اور اوچھی آواز میں پڑے یا رسول اللہ ہم غلاموں کو چاہیے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دی مولا تیری رحمت برستی ہے ہم غلاموں کو کیا بات ہے ایسے لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں جو ابھی ابھی ملے گئے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں ذرا حضور کے نام پہ بلند کریں ہم غلاموں کو چاہیے میں پھیرو دربدر اپنا یہ شہر اچھا نہیں لگتا بلا لیجے مدینہ میں ادھر اچھا نہیں لگتا تلاش رسک کی مجبوریاں گئے سامنے ورنا مدینہ کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا بس 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 ہم غلاموں کو چاہیے یا رسول اللہ مقدر کو جگانا چاہتا ہوں کیسے مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں پرستی گئے مدینہ میں جو رحمت پرستی گئے مدینہ میں جو رحمت اسی میں میں نہانا چاہتا ہوں بس بس ہم غلاموں کو کچھ لوگ ایسے سوچ رہے ہیں لگتا گھر سے کچھ لفڑا فڑا ہوا ہے اگر ایسی بات نہیں تو حضور کی محفل میں بیٹھیں ذرا حضور کے نام پہ آواز بلند کریں یا رسول اللہ کچھ نہیں کچھ نہیں بس بس ہم غلاموں کو جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹے لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ پھر کہیں یا رسول اللہ ہم غلاموں کو جو چاہیے اب اگلا شہر سنیے گا جو دولت کے بوتے پہ پھولتے گئے پھلتے گئے کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے میری مرضی جب میں مدینہ جاؤں لیکن ان سے ایک غریب عاشق کہتا ہے جو حضور کے عاشق ہیں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے میں بھی جا کر دیکھوں آقا گمبد خزرہ کیسا ہے دیوانا کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی 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 جو خاموش ہیں ان کے کانوں میں پڑھے تاکہ ان کو ہوش آ جائے کہ میں حضور کی محفل میں بیٹا ہوں اور حضور کی نات پڑھنے سے فرکتیں حاصل ہوتی گئے دل لگائیں آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے آ جاؤں آ جاؤں مدینہ میری عوقات نہیں ہے یا رسول اللہ آ جاؤں مدینہ میری عوقات نہیں ہے پر آپ بھلا لے تو بڑی بات نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب کا آپ نے انتخاب کیا ہے لا جواب تقدر ہوتی ہے آپ سنیں گے ایک ایک بات کو دل پر نوٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور انشاءاللہ آج بھی گفتگو ہوگی ہے اور لا جواب گفتگو سماعت کرنی ہے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں اگل بگل دیکھئے کھڑے ہڑے ہیں کیا کرسی نہیں ملی ہے ان کو ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ دل لگا کے کہیں بس ہم غلاموں کو چاہیے آ جاؤں مدینہوں میری عوقات نہیں ہے پر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے یا رسول اللہ آپ آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہو میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بس ہم غلاموں کو پوچھئے ان چپ رہنے والوں سے کہ ان کو کیا چاہیے آپ زور سے بتائیں کہ ہم کو کیا چاہیے یا نبی بس ایک اشارہ چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے ایک شیرہ ہوں سماتا ہوں سمات کریں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور ایسے لوگوں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہیں جلسے میں دو لوگ نہیں بول پاتے ہیں ایک وہ ہوتا جس کے دل میں ہوتا ہے کھٹکا دوسرا وہ جس کے موں میں ہوتا ہے دیکھ لیں یہ کتنے لوگ ہیں جو پان کھٹکا کھا کر بیٹھے ہیں سبحان اللہ آپ اللہ کی نام کو بڑا ہی بیان کریں گے آپ کی زمان میں اگر کچھ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے حضور اور اللہ کے نام کو جب لیا جائے تو زمان پاک صاف ہونی چاہیے حضور کی محفیلہ آداب ہے محبت سے میرے ساتھ مل کر کے پڑے ہیں سارے بھولوں نے یہی مل کر کہا سارے بھولوں نے یہی مل کر کہا مجھے کو آقا پسینہ چاہیے مجھے کو آقا پسینہ چاہیے بہت اچھا نعرہ لگایا تم بیس روپیہ ہم سے لے لینا ٹھیک ہے ابھی دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے دیکھتے جائیے بیس روپیہ تم کو ملے گا اللہ سلامت رکھے جو بڑے بڑوں سے نہیں ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بچہ بھی کر جاتا ہے سلامت رکھے جتنے لوگ نعرہ لگائیں گے سب کو آج پیسہ ملے گا ذرا محبت سے پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں ہم غلاموں کو چاہیے یہ انا ساگر نے برجستہ کہا انا ساگر کس قدر مچل رہا تھا جب پہرے لگا دیئے گئے تھے چاہ کہہ رہا تھا سمات کریں یہ انا ساگر نے برجستہ کہا یہ انا ساگر نے برجستہ کہا یہ انا ساگر نے برجستہ کہا مجھے کو فاجہ مجھے کو فاجہ مجھے کو فاجہ کا کٹونا چاہیے نارے تکبیر نارے نسالت مسلک اولا حضرت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نارے تکبیر جو غلام حضرت ہے خواجہ پیا ہو جائے گا بلے کی جنت پہ اس کا داخلہ ہو جائے گا اور پھر تھی بھی راج کے باپ ڈھادوں نے بھی یہ سوچا نہ تھا ایک کٹو رے میں آنا سا کر پھدا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں ٹھیک لگ رہا ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹھیں چپ چپ بیٹھیں کچھ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے ہم لوگ کریں ٹھیک ہے ذرا محبت سے کہیں ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے اہل سنت کا یہی اعلان ہے 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 تجو شریعہ چاہیے بابا بازنبا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بستی بستی کریا کریا علم قدریا بیس قدریا علم قدریا بیس قدریا ارے ہوئی نہیں سکتا کوئی شبر کی طرح ہو ہوئی نہیں سکتا کوئی شبر کی طرح ہو پھر کیسے کوئی میرے مصطفیٰ کی طرح ہو اس دور میں ہو کوئی تو پھر ڈھونڈ کے لاؤ جو شہر بریلی کے اس اختر کی طرح ہو پھر ہمیں تاجو شریعہ چاہیے اہل سنت کا یہی اعلان گے پھر ہمیں تاجو شریعہ چاہیے پھر ہمیں تاجو شریعہ چاہیے پھر ہمیں تاجو شریعہ چاہیے اور اس کلام کا ایک شیر اور پڑھتا ہوں بہت اچھا شیر گئے یقیناً ماں باپ اگر ہوں تو بیٹے کو کبھی فخر کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی کوئی چیز کی ہے کی نہیں لیکن جن کے ماں باپ گزر جاتے ہیں ان کے بیٹوں سے ذرا جا کے پوچھیں کہ ان کے گھر کا حال کیا ہوتا ہے ان کے دل پہ کیا گزرتا ہے جن کے والدین سلامتیں وہ خوشمند بیٹا کہتا ہے کیا باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے اسے بڑھ کرے کیا خزانہ چاہیے اسے بڑھ کرے باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے نارے تک سلامت ہے میرے نارے تک سلامت ہے میرے میرے تک سلامت ہے میرے آمد حضور پھر صلی اللہ علیہ وسلم باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے 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 چاہیے باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے مرتبہ ایمانداری سے کہہ دیں سبحان اللہ باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے کہیں گے کہیں گے باپ ماں اب تک سلامت باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے سناتا ہوں سماعت کر لیں ذرا کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ سنیں ہم ہے ملت کے مجاہدے کا غلاب سنیں دیوانے ایک تک سنیں کچھ نہیں چاہے ہم ہے ملت کے مجاہدے کا غلاب ہم ہے ملت کے مجاہدے کا غلاب ہم ہے ملت کے مجاہدے کا غلاب عشق سل عشق سلطان اوڈیسا چاہیے ایس کے سلطانے اوڈیسا چاہیے ایس کے سلطانے اوڈیسا چاہیے سر اٹھا پائے گا نہ پھر کوئی عزید سر اٹھا پائے گا نہ پھر کوئی عزید سر اٹھا پائے گا نہ پھر کوئی عزید شرط ہے شرط ہے شرط ہے شرط ہے شرط ہے شرط ہے کربل کا جذبہ چاہیے شرط ہے کربل کا جذبہ چاہیے ہم گلاں کو چاہیے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود کی چلے آئیں گے مدینے سے دل لگائیں آپ کا بس ایک چاہیے ہم غلاموں کو چاہیے نات پڑھنے کے لیے عظمت رضا نات پڑھنے کے لیے عظمت رضا نات پڑھنے کے لیے عظمت رضا بل بلے بل بلے بل بلے تیبہ چاہیے ہم غلاموں کو چاہیے 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 چاہیے ہم غلاموں کو چاہیے